ایسا تھا کہیدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمالے پر کھڑے ہیں اس دل اللہ تعالیٰ اس کی دل کی دنیا تبدیل کردی اور وہ کرنے گا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہو جاؤ میں آپ پر ایمان لاتی ہو ایک عمل نے اس عورت کو ہمیشہ کے لیے تابع دار فرمہ مردار برا دی اس کو کہتے ہیں خلق عظیم تیرے خلق کو حقن عظیم کہا تیرے خلق کو حقن جمیل کیا تیرے خلق حسن و عبا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تن کھن دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا کوئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صلی اللہ علیہ وسلم نماز کونسی افزل ہے آپ نے اشارت فرمائے لنبے قیام باری نماز لنبے قیام باری نماز بعض مزرگوں نے کہا کہ صحیحہ جو ہے وہ نماز میں سے افزل ہے بعض لوگوں نے کہا قیام افزل ہے اس حدیث کے اندر یہ آگیا کہ لنبا قیام نماز کے اندر یہ افزل آنا ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ پڑھتے ہیں سورت اخلاص سورت فادیہ کے بعد روح ہو رہی تو برختم ہو جائے اگر آپ کو سورت فادیہ کے علاوہ سورت و دعا دیئے یا سورت ملک آتی ہے سورت ملک ہے تو اسے کر لو دو رکاتوں کے اندر یعنی جتنا قیام لمبا ہو سکتا تو اگر آپ کو قیام کر لو ہے کہ تیرے رب نے جس چیز سے تجھ کو منع کہا دے سے بات آجائے سورت اللہ صرف بتا چھوڑنا ہی درد نہیں ہے تیرے رب نے جس چیز سے تجھ کو منع کیا ہے کہ یہ کام منع ہے نجید ہے یہ چیز کھانی نجید ہے اس چیز کے قریب جانا نجید ہے اس سے بات آجائے یہ حضرت ہے دور ہو جائے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کون سا افضل ہے فرمایا من اکر جوادہو اہوری کا دمو جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کار دی جائے اور اس کا خون بھاگیا جائے یہ افضل ہے عرض کی حضور گھڑیوں میں سے ساتوں میں سے کون سی سات افضل ہے آپ انشاءات فرمایا جوف اللیل الاخر راہ کی پچھلی گھڑی جو ہے وہ افضل آلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے بودھرگار دی رئیے فرمایا ہے پچھل راتی رحمت رب دے دین دے پہی آوازیں بخشش منگنے والیوں ٹھو دین دے پہی آوازیں پچھلی راتی رحمت رب دے دین دے پہی آوازیں اللہ اللہ کرنے والیوں ٹھو کھلے رحمت رب دے دین دے پہی آوازیں یعنی ایمانیات میں سے ایمان لنا اس کو کہتے ہیں ایمان آمنت باللہ وملائکتی وکتبی وحسوری والیوم الاخری والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والباس بادم دین دے پہی آوازیں یعنی میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سارے فرشتوں پر اس کی سارے کتابوں پر اس کے سارے رسولوں پر قیامت کے دین پر اور اچھی اور بری تقدیر پر اور قیام جینے کے بعد جی اٹھنے پر یہ ایمانیات ہیں آمنت باللہ کما ہوا بی اسماہی وصفاتی وقبیتو جمعیہ احکام اقرارم باللسانے و تصدیقم بالکل والممبرہ قیامت باہر حرانات و امین باہر حران سارے والی مجزل والم période والم یہوش والم یا لیکن یعنی میں امان لا يو اللہ پر جیسے وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں اور میں نے اس کے تمام احکام آپ کو قبول کیا زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اور دیو کے ساتھ تصدیق کرتے ہوئے زبان کے ساتھ اقرار کرنا اس کا نام ہے اسلام دیو کے ساتھ تصدیق کرنا اس کا نام ہے ایمان مسلمان جو ہیں آدم عیسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے نبیوں کا جو مذہب تھا اسلام ہی تھا سارے نبیوں کا مذہب کیا تھا بولو اسلام لیکن نام ان امتوں کا نام مسلمان نہیں تھا مذہب اسلام ہی تھا لیکن نام ان امتوں کا نام جو تھا وہ مسلمان مسلمان نام صرف امت مصطفیٰ کا نام ہے اے میرے پیارے حبیب کو غلاموں اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا مومن نہیں رکھا مومن ہمارا نام نہیں مسلمان ہمارا نام ہے ایمان لانے سے بندہ مومن بڑھتا ہے ایمانیات کا ماننا یہ ایمان ہے کسی ایک کو چھوڑ دینا ایمان نہیں اگر کوئی کہہ کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا وہ ایماندار نہیں اگر کوئی کہ میں کتابوں کو نہیں مانتا میں تورا کو نہیں مانتا وہ ایماندار نہیں اگر کوئی کہ میں چار کتابوں کو نہیں مانتا یا تیر کو نہیں مانتا یا دو کو نہیں مانتا یا ایک کو نہیں مانتا وہ ایماندار نہیں اگر کوئی کہ سارے فرشتوں کو مانتا جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ ایماندار نہیں یہودی جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن انہوں نے مخالب تھے سب کچھ مانتے تھے سارے فریشتوں کو ماننا سارے کتابوں کو ماننا سارے رسولوں کو ماننا قیامت کے دل کو ماننا حضور کی شفاعت کو ماننا حضور کو گئے میں قیامت کو تو مانتا ہوں لیکن حضور کی شفاعت کا منقر وہ ماندار نہیں حضور کی شفاعت کو ماننا کہ حضور ص reform شفاعت فرمائیں ges آپ نے شاہت فرمایا کہ میری شفاعت شفاعت یہ ہے کبھائی میری شفاق کبھی نہ گناہ ہو کے لیے تو آپ کی شفاق کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی اماندار نہیں جو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیامت بار اگر آپ کسی کے قوم نہیں آئیں گے آپ تو کودا پری پڑی ہوگی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پور صلاح پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کی دعا کر رہے ہوں گے کبھی اپنی امت کو صلاح کر رہے ہوں گے پاری پڑا رہے ہوں گے میٹھنڈا میٹھا پاری پڑا رہے ہوں گے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاق فرما رہے ہوں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہوں گے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصرفیات ہوں گے لہذا جو کہے کہ نہیں میں تقدیر کو نہیں مانتا وہ بھی اماندار نہیں تو اس طرح یہ ایمانیات ہی ہے یہ ایمانیات ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی یہ ایمانیات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا دینہ لمن لا امانتا لئے لمن لا امانتا لئے اس کا کوئی دین نہیں جو امانتا نہیں لا دینہ لمن لا امانتا لئے اس کا کوئی امان نہیں جو اس کا کوئی دین نہیں جو امانتدار نہیں لا دینہ لمن لا احدا لا اس کا کوئی دین نہیں جو اہد کا پاسداری نہیں کرتا یہ ساری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی کہ کتاب الیمان کے اندر جو ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں اور احادیث کے اندر اس کے اندر کتاب الیمان کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے انشادہ در جرامیہ کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وہ زباہ جس کو سب کن کی کن یہ کہیں اس کی نافذ حکومت پیلا خوصلہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوصلہ اس کی پیارے فساحت پیلا خوندرود اس کی دل کا جی بلاوت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوصلہ اس کی پاتوں کی لذت پی بے حد درود اس کی خطبے کی حیبد پیلا خوصلہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوصلہ جان رحمت پیلا خوصلہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے شہدہ دیگرامیہ کو پڑھنے کی ان کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے رحمت پیلا خوصلہ جان رحمت پیلا خوصلہ جان رحمت پیلا خوصلہ